السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہم آج ہم دیکھیں گے آئی پائی پور جنریشن کا جو ان سے سی پیو بیٹ جو ان سے یہ پی سی ایج مرج کی ہے اس کو کیسے ری بول کرتے ہیں میرے پاس ایک نیا ٹول ہے جس کی مجھے سے ہم بلکل ایزیلی اور بہت جلد اور بہت فاسٹ ہم اس کو ری بول کر سکتے ہیں آئی محفظا ہے یہ میرے پاس نیا ٹول ہے بڑا شاندار ہے مگر یہ آیا میرے پاس کافی دیر سے ہے مگر میں نے ری بول نہیں کیا تھا تو ابھی آج آیا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ ہے جی ایس آئی ٹو ای وان یہ رائزن کی ہے اور یہ ہے جی سکس سیون جنریشن ہے اس کا اور یہ ہے جی تری انڈرڈ سیریز جو انسی ہے اس کا اور یہ ہے جی ایس آئی ٹو تھری جی یہ ہے جی کور ایم پروچیسر جو انسی ہے اور یہ ہے جی آئی فائی فور جنریشن فیفت جنریشن سیم ہے اور اس کے اندر ہے جی ایڈ جنریشن اور نائیڈ جنریشن ہی میرے پاس ایک سی پی ایو ہے وید پی سی ایچ مرج کیا ہے یہ فیفت جنریشن کا ہے اس کو کیسے لی بول کرتے ہیں کتنی جلدی میں کرتے ہیں یہ انہوں نے یہ میگنٹ بنایا ہے بڑا شاندار ہے اور ہمیں ضرورت ہے بی جی فور اینڈ فیفت کی باقی ہم اس کو اس کے اندر رکھیں گے تو اس کے اندر سے ہم سینسن نکالتے ہیں تو یہ ہے جی یہ ہے یہ فور فیفت انہوں نے بنایا ہے بلکل دونوں سیم یہ دیکھیں ابھی ہم رکھتے ہیں وہ واپس ان کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت ہمیں سب سے پہلے ہوں اس کو پیس لگا لیتے ہیں یہ میرے پہلے ہی صاف کر کے رکھا ہوا تھا تا کہ ہمارا وقت بج سکے اور یہ بڑی شاندار فٹنگ نہیں ہے انہوں نے اس کے اندر بہت ہی جلد یہ ری بول ہو جاتا ہے تو وقت کی کافی بچت ہو جاتی ہے اس کو ہم ایسے رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ رکھیں کتنی شاندار فٹنگ ہے یہ ہلتا بھی نہیں اور ابھی میں اس کے اوپر بول اس کے اوپر کی ضرورت ہے اچھا جی ابھی اس کو ہم یہ میں بعد میں ڈالیں یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ بول سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھ کے ساتھ اور اس کے اوپر بیٹھ کے ساتھ اس کو ہم دیکھتے ہیں جی مایکروسکور میں یہ سارے تقریباً لگ چکے ہیں تو ہم اس کو ری بول کرتے ہیں یہ دو تین رہتے ہیں اس کو بھی لگائی لگ اس لیے تھوڑے سو بول میں پچھائیں گے ابھی تقریباً الحمدللہ کپلیڈ ہوئے تو اس کو ہم کرتے ہیں نہیں بول پھر بھی ایک بار دیکھ لکھیں ابھی بلند�� یہ ٹھیک ہے میں کرسکور د etme اس کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ بڑا شاندار سٹینسل بنایا جس کی مدد سے بہت آسانی کے ساتھ ہم قریبول کر لیتے ہیں پہلے دوسرے سٹینسل ہوتے تھے اس پر پرشانی آتی تھی پھر وہ ڈریکٹری ٹیڑا ہے اس کے اوپر بھی انڈریکٹری ٹیڑا ہے اس کے اوپر تو بول لگانے پڑتے تھے تو اس کے اوپر آپ ایزی لی کر سکتے ہیں جس کی مبارل پڑتے ہیں ایر کو میں تھوڑی سا بڑھا دیکھوں مجھے دلگ وقت بلائم سا بڑھا دلگر مجھے دلگر مجھے دلگر مجھے دلگر موسیقی 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 یہ تھنڈا ہوتا ہے تو ہم اس کو اتارتے ہیں پھر بھی ہمیں ایک دو باؤل لگانا ہی پڑھیں گے تو مگر یہ بڑا آسان سا جانسا وی ہے یہ انہوں نے بنایا بڑا شاندار سی جس کی ملے فیم ایزیلی ان کو ری بار کر سکتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ مگوائیں بڑی شاندار سی چیز ہے یہ ٹول آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کی مدد کریں رپیرنگ کے دوران کیونکہ یہ ٹول اچھے ہوں گے تو آپ کا کام کرنے کا انداز بھی بڑا شاندار ہوگا اور آسانی کے ساتھ یہ ری بول ہوں گے تو ابھی دیکھیں یہ بڑے آسانی کے ساتھ یہ ری بول ہو گیا بہت شاندار طریقے سے یہ ری بول ہو گیا تو اسی طرح ہم نیکسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے اور بھی ایڈ جنیشن نائن جنیشن ٹین جنیشن کے ابھی لیم انڈ جنیشن تو نہیں آئی ادھر رپیرنگ کے لیے تو ٹین جنیشن تک ہم سی پیو لگاتے ہیں حمدل اللہ تو اسی طرح ہم نیکسٹ بھی کوئی ویڈیو اچھی جیسے بنائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ